اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم اگست 2022 کے کرنٹ افیرز دیکھنے جا رہے ہیں یہ پہلا حصہ ہے فرسٹ پارٹ ہے اگست 2022 کے کرنٹ افیرز کا جس میں ہم سپیسیفکلی دومیسٹک پولیٹکس اور پارلیمنٹری افیرز کو ڈسکس کریں گے یعنی پاکستانی پولیٹکس اور پارلیمنٹری افیرز کے حوالے سے جو بھی اہم ڈیویلپمنٹس ہیں دیورنگ دا منت آگست 2022 وہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں تو چلیے شروع کرتے ہیں آئین پاکستان کا کون سا آرٹیکل ہے جو کہ آپائنٹمنٹ آف ججز کو ڈیل کرتا ہے یہ آرٹیکل 175A ہے اور اس پہ آج کل خاصی بحث جاری ہے میڈیا میں فرسٹ اگست 2022 کو فاروق حمید نائک جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینیٹر ہیں انہوں نے ایک بل پروپوز کیا ہے ایک بل پیش کیا ہے سینیٹر آف پاکستان میں اس بل میں آرٹیکل 175A کے حوالے سے کچھ امینمنٹس پروپوز کی گئی ہیں ان امینمنٹس کا مقصد ہے کہ ججز کی اپائنٹمنٹ کا جو پروسیجر ہے اس میں پارلیمنٹ کے اختیارات کو مزید توسی دینا تو 18 اگست 2022 کو دینس میں مزید ایک جویلٹمنٹ سامنے آئی ہے سینیٹ سٹینڈنگ کمیٹی آن لاؤ نے ایک انیشیشن کمیٹی اپروو کر دی ہے جو کہ دیکھے گی اپائنٹمنٹ آف دا ججز کو تو آرٹیکل 175A جو کہ اپائنٹمنٹ آف دا ججز کو ڈیل کرتا ہے اس کے بارے میں آج کل بات کی جا رہی ہے یہ چیرمن پاکستان تحریک انصاف امران خان صاحب کے خلاف ابھی ایک فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جس میں ان کی فورن فنڈنگ کو پروہیوٹیڈ فنڈنگ کہا گیا ہے دو اگست کو یہ فیصلہ آیا ہے اور اس فیصلے میں بیسیکلی آرٹیکل 17.3 کو بیس بنایا گیا ہے یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے امران خان صاحب کی فورن فنڈنگ کو آرٹیکل 17.3 کی خلاف ورزی بتایا گیا ہے آرٹیکل 17 ہے فریڈم آف ایسوسیشن سے ریلیٹیڈ اور آرٹیکل 17.3 ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ ایوری پولیٹیکل پارٹی شیل اکاؤنٹ for the sources of its funds in accordance with the law The NAB Second Amendment Bill was passed in the Senate of Pakistan on which date 4 اگست 2022 کو Senate of Pakistan میں NAB Second Amendment Bill کو پاس کر لیا گیا ہے یہ بل ٹیبل کیا گیا تھا Minister of State for Law شہادت ایوان کی طرف سے اس بل کے پاس ہونے کے بعد اب کوئی بھی ایسا کیس جو کہ 500 ملین یعنی 50 کروڑ اماؤنٹ سے کم کا کیس ہے NAB کے دائرہ اختیار سے اب وہ باہر ہے یعنی NAB کسی بھی ایسے کیس پہ انویسٹیکیشن نہیں کر سکتا جو کہ 500 ملین سے کم کا کیس ہے اس کے علاوہ accountability courts کے جو جزیز ہیں ان کی appointment کے procedure کو بھی کچھ تقدیل کیا گیا ہے تو یہ بل پاس کیا گیا ہے 4 اگست 2022 کو پی ٹی آئی نے اس کے خلاف strongly protest کیا تھا اور بائیک آٹ کیا تھا اس سیشن کا لیکن سٹیل یہ بل پاس کیا گیا ہے اور 4 اگست 2022 کو یہ سینٹ آف پاکستان سے پاس کر لیا گیا ہے on which date the cabinet of chief minister پنجاب پرویز الہی took oath chief minister پنجاب پرویز الہی کی cabinet نے 6 اگست 2022 کو oath لے لیا ہے یہ oath taking administrative کی گئی تھی بلیگ الرحمان کی طرف سے جو کہ اس وقت governor پنجاب ہیں تو 6 اگست کو یہ oath taking ceremony ہوئی ہے جس میں new cabinet جو کہ پرویز الہی صاحب کی cabinet ہے اس نے oath لے لیا ہے پاکستان کی پارلیمنٹری ہسٹری میں 11 اگست 2022 کو پہلی بار نیشنل اسیمبلی ہال میں ایک منورٹی کنونشن ہوسٹ کروائی گئی ہے 11 اگست پاکستان میں نیشنل منورٹی ڈے observe کیا جاتا ہے قائد اعظم محمد علی جنان نے 11 اگست 1947 کو نیشنل اسیمبلی میں ایک سپیچ کی تھی جس میں انہوں نے منورٹی کے حقوق کی بات کی تھی تو اسی کی یاد میں پاکستان میں ہر سال نیشنل منورٹی ڈے observe کیا جاتا ہے 11 اگست کو اور اس طرح اب پہلی بار 2022 میں ایک منورٹی کنونشن بھی ہوسٹ کروائی گئی ہے نیشن اسیمبلی ہال میں جس میں ملک کے تمام صوبوں سے تمام منورٹی سے ریپریزنٹیٹرز کو بلائی گیا تھا اور نیشن اسیمبلی ہال میں انہیں اپنی اپنی کمیونٹی کو ریپریزنٹ کرنے کی اجازت دی گئی تھی تو 11 اگست 2022 کو پاکستانی پارلیمنٹری ہسٹری میں پہلی بار ایسا ہوا ہے اور راجہ پرویز اشرف جو کہ سپیکر ہیں نیشن اسیمبلی اور پاکستان کے ان کا کہنا تھا کہ اب ہر سال 11 اگست کو ایسا ہی ہوا کرے گا یہ وومن اینڈ چلڈرن کنوینشن ہسٹ کروائی گئی ہے 12 اگست 2022 کو ان کنوینشنز کا مقصد تھا ایمپاورمنٹ اینڈ انکریجمنٹ فار وومن اینڈ پروٹیکشن اوف چلڈرن مزید یہ کہ انہی کنوینشن کے دوران ٹریبوٹ پیش کیا گیا ہے ایک ریزولیشن پاس کی گئی ہے جس میں ٹریبوٹ پیش کیا گیا ہے پاکستان کی وومن لیڈرز کو جن میں کے فاطمہ جناب بیگم رانہ لیاکتلی خان اور بینظیر بھٹو شامل ہیں پاکستان کا قومی طرحانہ دوبارہ سے ریکارڈ کروائے جانے کے بعد ریلیز کیا گیا ہے 14 اگست 2022 کو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے یہ قومی طرحانہ دوبارہ ری ریکارڈ کروایا ہے اور اس طرح لیاکتلی خان کے بعد پاکستان کی دوسرے وزیراعظم بن گئے ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف جنہوں نے پاکستان کا قومی طرحانہ ریکارڈ کروایا ہے یہ ریلیز کیا گیا ہے 14 اگست کو اور اسے ری ریکارڈ کرنے کے لیے ملک بھر سے 155 یعنی 155 سنگرز بھلائے گئے تھے اس کے علاوہ 48 میزیشین اور 6 بینڈ ماسٹرز بھی تھے جنہوں نے شرکت کی تھی اس ری ریکارڈنگ میں 1954 کو پہلی بار پاکستان کا قومی طرحانہ ریلیز کیا گیا تھا 13 اگست 1954 کو فرانس میں اور اب 68 ایئرز کے بعد یہ دوبارہ کیا گیا ہے پاکستان میں which provincial assembly has passed the anti-usury law anti-usury law یعنی سود کے خاتمے کے لیے یہ ایک law پاس کیا گیا ہے پنجاب اسمبلی میں 16 اگست 2022 کو یہ بل پریزنٹ کیا گیا تھا خدیجہ عمر کی طرف سے خدیجہ عمر جو کہ پاکستان مسلمی کاف کی ایک ایم پی اے ہیں اور اب یہ قانون پاس کر لیا گیا ہے اس بل کے پاس کیے جانے کے بعد پنجاب بھر میں سود کا کام کرنے والوں کے خلاف سخت اقدامات اٹھائے جائیں گے گورنمنٹ کی طرف سے which is the 10th division of پنجاب پنجاب جس کے پہلے 9 division تھے اس کا 10th division بنا دیا گیا ہے گجرات کو 17 اگست 2022 کو اس بات کی announcement کی گئی ہے یہ notify کیا گیا ہے ایک notification کے طرح پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے کہ گجرات جو ہے وہ 10th division ہے اب پنجاب کا تین districts کو ملا کر یہ division بنایا گیا ہے جن میں گجرات منڈی باہل دین اور حافظ آباد ہیں حافظ آباد کو لے کے اس میں کچھ issues چل رہے ہیں لیکن گجرات جو ہے وہ 10th division ہے اب پنجاب کا باہلہ دوسرے صوبوں کی طرح سے ایک لینڈ ریونیو آتھارٹی بنائی جائے گی تو اسی سلسلے میں یہ ایک بل پاس کیا گیا ہے گلکیت بلتستان ریونیو آتھارٹی بل ٹونٹی ٹونٹی ٹو اور اسے بیس اگست دو ہزار بائس کو گلکیت بلتستان اسمبلی سے پاس کروا لیا گیا ہے دین یہ این اے ٹو فورٹی فائیو ہے جو کہ کراچی کی ایک سیٹ تھی جس پہ ڈاکٹر آمی لیاقت پہلے ایم اے نے تھے اب ان کی ڈیت کے بعد یہ سیٹ کھالی ہوئی تھی اس پہ اب الیکشن ہوا ہے اور یہ الیکشن جیت لیے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان تحریک انصاف کے محمود باقی مولوی ہیں جنہوں نے انتیس ہزار چار سو پنجھتر ووٹس لے کے مہید انور کی اگینسٹ یہ سیٹ جیت لی ہے مہید انور ان کے اپن انٹ کینڈیڈیٹ تھے جن کا تعلق ایمکیو ایم سے ہے لیکن انہیں پی ڈی ایم یعنی پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کی پوری سپورٹ حاصل تھی which international organization has recently urged پاکستان to criminalize torture پاکستان پہ torture کو criminalize کرنے کے لیے پریشر ڈالا جا رہا ہے human rights watch کی طرف سے human rights watch ایک انجیو ہے جس کا ہیڈکوارٹر ہے نیو یاک میں یہ دارہ 1978 میں بنایا گیا تھا اور اس کا مقصد ہے دنیا بھر میں human rights کے حوالے سے ہونے والی غیر قانونی سرگرمیوں پر نظر رکھنا تو 23 اگز 2022 کو اس ادارے کی طرف سے ایک statement issue کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان جلد سے جلد criminalize کرے torture کو یعنی torture کرنا ایک criminal offense ہوگا اس کے بعد یہ development basically directly connected ہے ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ ہونے والے مبینہ طور پر torture کی یعنی ڈاکٹر شہباز گل جنہیں پچھلے دنوں arrest کر لیا گیا تھا اور اس کے بعد مبینہ طور پر ان پر torture ہوا ہے تو اس حوالے سے human rights watch کی یہ statement آئی تھی کہ پاکستان جتنا جلدی ہو سکتا ہے criminalize کرے torture کو who is the secretary general of united nations united nations کے secretary general ہیں انٹونیو گوٹیرس انہیں ہم اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ 22 اگز 2022 کو ان کی طرف سے بھی ایک statement آئی ہے جس میں پاکستانی government and opposition دونوں کو request کی گئی ہے کہ وہ deescalate کریں tensions کو یعنی ایکس پرائم منسٹر عمران خان اور ruling government کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ please اپنے درمیان جو tensions ہیں وہ ختم کریں اور مزید اس statement کا تعلق بھی ڈاکٹر شہباز گل کی گرفتاری سے بھی ہے کیونکہ اس کا بھی تذکرہ کیا گیا تھا اس statement میں انٹونیو گوٹیرس ہیں جو کہ secretary general ہیں united nations کے ان کا تعلق ہے پرتگال سے اور 2017 سے یہ united nations کے secretary general ہیں 9th secretary general ہیں یہ united nations کے which province has launched police whatsapp services and online complaint management system on 23rd of august 2022 یہ پنجاب میں پنجاب پولیس کی طرف سے ابھی ایک complaint management system launch کیا گیا ہے جس میں آپ online کسی بھی قسم کی police complaint کر سکتے ہیں یہ آئی جی پنجاب فیصل شاکار کی طرف سے لیا جانے والا ایک step ہے اور اس میں ورس اپ کے طرح بھی آپ police میں complaint درج کروا سکتے ہیں خاص طور پہ جو بیرون ملک پاکستانی موجود ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے تو یہ ورس اپ نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ اس ورس اپ کے طرح آپ کسی بھی قسم کی police complaint کر سکتے ہیں یہ ابھی تک جو election commission اور پاکستان کی طرف سے notification جاری کیا گیا ہے یا جو schedule دیا گیا ہے اس کے مطابق 25 ستمبر 2022 کو پاکستان میں buy elections ہونے ہیں یہ وہ no seats ہیں جو کہ اب خالی ہوئی ہیں after the resignation of pti members pti کے کچھ اہمینیز نے resign کیا تھا ان کو accept کر لیا گیا تھا راجہ پرویز اشرف کی طرف سے جو کہ speaker of the national assembly ہیں اس کے بعد اب no seats پہ یعنی nine seats پہ یہ elections ہونا ہیں buy elections اور یہ 25 ستمبر کو ہوں گے جمران خان جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے chairman ہیں انہوں نے announce کیا ہے کہ وہ اب اکیلے ہی انہوں کی no seats پہ election لڑنے جا رہے ہیں تو 25 ستمبر 2022 کو یہ buy elections ہونا ہیں اور ان کا schedule جاری کر دیا گیا ہے یہ تھی دوستو domestic politics and parliamentary affairs کے حوالے سے تمام اہم developments آپ مجھے join کر سکتے ہیں ان تمام social media platforms پر چینل subscribe لازمی کر دیجئے گا اگر آپ کو لگتا رہا ہے کہ آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہے ویڈیو کو ان تک دیکھنے کا شکریہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں